یہ گھومنے پھرنے اور دنیا کی رنگینیوں میں مگر رہنے والا انسان جب مرتا ہے تو تب اسے پتا چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اصل میں انسان زمین پر پیدا نہیں ہوا بلکہ زمین پر لایا گیا ہے پیدا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے عالمِ ارواح میں ہو چکا تھا جب ابن آدم مر جاتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے اور اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اس وقت آخرت کے سب سے پہلے مرحلے میں ہوتا ہے کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے سبکرائب کیجئے شان ٹی وی چینل کو اور بیل کے آئیکون کو دمائیں مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انساری صحابی کے جنازہ میں شرکت کے لیے گئے تو جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی قبر کھوڑی نہیں گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے اردگرد اس طرح بیٹھ گئے کہ ہمارے سروں پر پرندے مڈلا رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کو کرید رہے تھے اور انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمانے لگے اور دو یا تین دفعہ یہ کہا عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو پھر فرمانے لگے اور جب کافر شخص دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں اور ان کے پاس ٹاٹ ہوگا یعنی کھردرا کپڑا تو اس کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جائیں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ملک الموت آ کر اس کے سرحانے بیٹھ جاتا اور کہتا ہے کہ اے گندی اور خبیص روح اللہ تعالیٰ کے غزب اور نرازگی کی طرف چل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح پورے جسم پھیل جاتی ہے تو جب وہ نکلتی ہے تو اس کے ساتھ رگیں اور پٹھے ٹوٹنے لگتے ہیں جس طرح کے بیگی ہوئی روح سے سیکھ کھینچی جاتی ہے وہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور لمحہ بر میں اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھتے اور فوراں اسے اسٹارٹ میں لپیٹ دیتے ہیں تو اس سے اتنی گندی بو اڑتی ہے جیسے زمین میں کسی مردار کی ہو تو اسے لے کر اوپر چلے جاتے ہیں اور جس فرشتے کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کس کی اتنی گندی اور خبیص روح ہے تو انہیں جواب میں وہ نام بتایا جاتا ہے جس سے دنیا میں وہ سب سے برے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا کہ وہ فلاں بن فلاں ہے حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا پر لے جایا جاتا ہے اور اسے کھلوایا جاتا ہے تو اسے نہیں کھولا جاتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل نہ ہو جائے سورت العراف آیت نمبر چالیس دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی کتاب سجین سب سے نچلی زمین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اس سے ہی پیدا کیا ہے اور اسی میں واپس لٹاؤں گا اور اسی میں سے دوبارہ نکالوں گا تو اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے اور راوی کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑی اب یا تو اس سے پرندے اچھک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دے گی صورت الحج آیت نمبر 31 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹایا جاتا ہے تو دو فرشتے آ کر اسے بڑھاتے اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے تو علم نہیں پھر اسے کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے علم نہیں تو آسمان سے منادی کرنے والا آواز لگاتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بستر دو اسے جہنم کا ہی لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو تو انہوں نے کہا کہ اس دروازے سے جہنم کی گرمی اور لو یعنی تپش آئے گی اور اس پر قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اور اس کے پاس برے چہرے اور کبیو شکل اور گندے اور برے کپڑے پہنے اور اس سے بری بدبو آ رہی ہوگی آگر کہتا ہے تو ایسی خبر سن جسے تو برا محسوس کرے گا یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا وہ اس سے سوال کرے گا کہ تو کون ہے تیرے چہرے سے برائی اور شر جلک رہا ہے وہ اسے جواب دے گا میں تیرے برے اور خبیص عمال ہوں تو وہ آدمی کہے گا کہ اے رب قیامت قائم نہ کر قیامت قائم نہ کر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن شخص دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف چلا جاتا ہے تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج ہوں تو اس کے پاس حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی خوشبووں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے اچھی اور نیک روح اپنے رب کی مغفرت اور بکشش اور رضا کی طرف نکل چل تو وہ اس طرح بہ نکلتی ہے جس طرح کے مشخیزے کے موں سے کترہ بہتا ہے تو جب اسے پکڑتے ہیں تو اسے لمحہ بار میں اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھتے اور فوراں اسے اس کفن اور خوشبو میں کر لیتے ہیں تو اس سے ایسے کسطوری کی خوشبو آنی شروع ہوتی ہے جو کہ زمین پر سب سے اچھی پائی جاتی ہو تو اسے لے کر اوپر چلے جاتے ہیں اور جس فرشتے کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ کس کی اتنی اچھی روح ہے تو انہیں جواب میں وہ نام بتایا جاتا ہے جس سے دنیا میں وہ سب سے اچھے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا کہ فلاں بن فلاں ہے حتیٰ کہ اسے آسمان نے دنیا پر لے جائے جاتا ہے تو اسے کھلوایا جاتا ہے تو کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان پر اس کا استقبال کرنے والا دوسرے آسمان تک لے جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ساتھویں آسمان تک لے جائے جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما میرے بندے کی کتاب ساتھویں آسمان میں ان لیین کے اندر لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے اور اس میں واپس لٹاؤں گا اور اسی میں سے دوبارہ نکالوں گا اس کی روح کو کہ تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے پھر اس سے کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر اس سے کہتے ہیں کہ وہ جو تیرے پاس محبوس کر کے بیجا گیا تھا وہ کون ہے وہ جواب میں کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ تیرے عمل کیسے ہیں وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا تو اس میں ایمان لائیا اور اس کی تصدیق کی تو آسمان سے منادی کرنے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے اس کا بستہ جنت کا بچھاؤ اور اسے لباس بھی جنت کا پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو تو اس دروازے سے جنت کی خوشبو اور ہوا آتی ہے اور اس کی قبر حد نظر تک وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کے پاس خوشباس چہرے والا اور اچھے لباس اور اچھی خوشبو میں ایک شخص آ کر کہتا ہے تجھے ایسی خوشکبری ہے جو کہ تیرے لیے خوشی کا باعث ہے یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا وہ اس سے سوال کرے گا کہ تُو کون ہے تیرے چہرے سے تو خیر اور بلائی ہی جلگتی ہے تو وہ اسے جواب دے گا کہ میں تیرے عمال سالحاں ہوں تو وہ آدمی کہے گا کہ اے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و ایال سے واپس جا ملوں ابو دود چار ہزار سات سو تریپن مصنید احمد اٹھارہ ہزار تریسٹھ اور یہ الفاظ مصنید احمد کے ہیں علامہ البانی رحمت اللہ تعالی اسے صحیح الجامعہ سولہ سو چھہتر میں صحیح قرار دیا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ قبر میں فرشتے میز سے توحید اور عقیدہ کے علاوہ کچھ نہیں پوچھیں گے اور یہ واضح اور ظاہر ہے والا عالم دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کریں ویڈیو کو شیئر لازمی کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور آپ کو قیامت تک صدقہ جاریہ ملتا رہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی سبکرائب کریں اور بیل بٹن پر لازمی پریس کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ شان ٹی وی موسیقی